بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی سبز گمبد کی اہمیت کے بارے میں کون نہیں جانتا گمبد خزرہ کے بارے میں کون نہیں جانتا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کیونکہ یہ وہ سب سے افضل مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے اس حجرہ مبارکہ پر پہلے کوئی گمبد نہ تھا چھت پر صرف نصف قد آدم یعنی آدھے انسان کے قد کے برابر چار دیوائی تھی تاکہ اگر کوئی بھی کسی قرض سے مسجد نبوی تشریف لاتا یا چھت پر جائے تو اسے احساس رہے کہ وہ نہایت ہی عدب کے مقام پر ہے دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ خلافت عباسیہ کی ابتدائی دور میں علماء و صرحہ حضرات کے مزارات پر گمبد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ بغداد دمشق میں دین شخصیات کی مزارات پر گمبد بنانا باقاعدہ حصہ بن گیا لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گمبد خضرہ کے کونے کے اوپر جو آپ کو ایک عبرا ہوا حصہ نظر آتا ہے یہ کسی قبر کی شبیح نہیں ہے بلکہ ایک روشندان ہے جم المومنین حضرت سیدنا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے کہنے پر بنوایا گیا تھا اس وقت باقاعدہ گمبد شریف نہیں تھا جیسے موجودہ شکل میں ہے بلکہ چھت تھی جس سے روشندان نکالا گیا پھر بعد میں گمبد بنایا گیا اور مختلف ادوار میں گمبد شریف میں تغیر و تبدل ہوتا رہا اور اس پر مختلف رنگ بھی کیے جاتے رہے لیکن سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر روشندان بنانے کی روایت کو ہمیشہ برقرار رکھا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گمبد کیوں بنایا گیا ساتھ ہی ساتھ اس گمبد اور اس قبر مبارک کے اوپر بنایا جانے والے گمبد کے روشندان کا جو موجودہ ہے اس کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کیا ہوا کیا واقعہ پیش آیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی ایک روایت ملاحظہ کیجئے ایک مرتبہ مدینہ کے لوگ سخت کہت میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنی دیگرگوں حالت کی شکایت کی آپ نے فرمایا حضور صرف ریکونین کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک روشندان آسمان کی طرف کھولو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے راوی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگایا اور اونٹ موٹے ہو گئے پس اسی سال کا نام ہی عام الفتق یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا زین المراقی نے کہا جان لیجئے کہ مدینہ کے لوگوں کی آج کے دن تک یہ سنت ہے کہ وہ کہت کے زمانے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبت کی تہمیں قبلہ رخ ایک کھڑکی کھولتے اگرچہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان چھتھ حائل رہتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روشندان ام المومنین نے قہد کے زمانے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش لانے کے لیے بنوایا تھا جب قہد سے لوگ اور جانور بھوکے مر رہے ہوتے بارش نہونے سے زمین پر سبزہ ختم ہو جاتا اور سورج آگ برسا رہا ہوتا ایسے میں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے اوپر سے اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے باران رحمت چھمہ چھم برسنے لگتی مدینہ شریف کے لوگوں کو ہمیشہ سے یہ معمول رہا چنانچہ ترکوں کے دور کا احوال ملاحظہ کیجئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا کرنے کا معمول عثمانی ترکوں کے زمانے یعنی بیسمی صدی کے اوائل دور تک رائج رہا وہ یوں کہ جب قہد ہوتا اور بارش نہ ہوتی تو اہل مدینہ کسی کم عمر سید زادے کو وضو کروا کر اوپر چڑھاتے اور وہ بچہ اس رسی کو کھینچتا جو قبر انور کے اوپر سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فروان کے مطابق سراغ کے ڈکنے کو بند کرنے کے لیے لٹکائی ہوتی تھی اسی طرح جب قرب انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہتا تو باران رحمت کا نزول ہوتا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ فائدہ مند اور کتنا زیادہ سمر آور ثابت ہوا حضرین اکرامی اس گمبد خزرہ کی کھڑکی کے اس موجزے کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں یہ بات جان لو کہ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اسے ملتا ہی ملتا ہے اب تھوڑی سی ہسٹری تھوڑی سی تاریخ جان لیجئے اس روزہ رسول کے اوپر گمبد کی سلطان قلاوون نے جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اس وقت پہلی مرتبہ گمبد بنانے کا فیصلہ کیا سلطان چونکہ مصر سے تھے اور یہ فن تعمیر وہاں بہت مقبول تھا سلطان نے مصری مماروں کی خدمات حاصل کی جنہوں نے اپنے ہونر کو کام ملاتے ہوئے چھ سو اٹھتر ہجری بمطابق بارہ سو انتر عیسوی میں حضرہ مبارکہ پر سیسا پلائے ہوئے لکڑی کے تختوں کی مدد سے خوبصورت گمبد بنایا پہلا گمبد تقریبا ایک صدی تک آشکان رسول کی آنکھوں میں تھنڈک پہنچاتا رہا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختوں میں سے چند ضعیف ہو گئے چنانچہ سلطان ناصر بن قلاوون نے گمبد اقدس کے خدمت کی بعد ازاں سلطان اشرف شابان بن حسین بن محمد نے سات سو پینسٹھ ہجری میں خدمت کرنے کی صادت حاصل کی پھر ایک صدی گزری ہی ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گمبد شریف اور پنج گوشہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام اور شیخین کریمہ نارام فرما ہیں اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا تھا احاتے کی تعمیر نویت تاثیر کی جائے سلطان اشرف قاتبائی نے اولاً اپنے ایک نمائندے کو اس کی تحقیقات پر معمور کیا نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایک حضرہ متحرہ کی دیوار کی خدمت بمانی مرمت کی اشد حاجت محسوس ہوئی اور خاص طور پر پنج گوشہ شریف کی شرقی دیوار جس میں درادیں پڑنی شروع ہو گئی تھی چنانچہ چودہ شبان المعظم آٹھ سو اکاسی ہجری کو پنج گوشہ کے متاثر حصے کو نکال لیا گیا ساتھ ہی حضرہ اقدس کی پرانی چھت بھی ڈالی گئی اور پرانی چھت ہٹانے کے بعد ایک تہائی حصے پر چھت ڈال دی گئی جس سے ایک تہ خانے کی ماند نظر آنے لگا جبکہ باقی کے دو تہائی حصے پر چھت نہیں بنائی گئی بلکہ اس کے اوپر تینوں مبارک قبروں کے سرحانوں کے جانب منقش پتھروں سے ایک چھوٹا سا گمبد حضرہ اقدس پر تعمیر کر دیے گیا اس پر سفید سنگ مرمر لگایا گیا اور پیتل کا حلال نسب کر دیے گیا مزید یہ کہ مسجد نبوی کی چھت کو مزید بلند کر دیا گیا تاکہ یہ چھوٹا سا گمبد حلال سمیت مسجد نبوی کی چھت کے نیچے آ جائے پھر اس کے بڑے گمبد کی تعمیر نو کا کام سترہ شبان المعظم آٹھ سو اکاسی ہزری کو شروع ہوا یہ کام دو ماہ تک جاری رہا پھر سات سوال المکرم آٹھ سو اکاسی ہزری کو اختتام پر پہنچا پھر تیرہ رمضان المبارک آٹھ سو اکاسی ہزری موزن ازان کی غرض سے منارہ رئیسہ پر گئے اس وقت مائک وغیرہ کا کوئی سسٹم نہ تھا مطلب اور آلود تھا اچانک بجلی منارہ رئیسہ پر گری موزن بھی شہید ہو گئے اور منارہ رئیسہ مسجد نبوی قدیم کی طرف جا پہنچا جس سے آگ لگ گئی ساتھ گمبد کو بھی نقصان پہنچا جس سے کچھ ملبہ حجرہ اقدس میں حاضر ہوا فوری طور پر تعمیر خدمت تو کر دی گئی مگر مکمل تفصیل سلطان قطبائے کو سولہ رمضان المبارک کو کاسر کے ذریعے آگاہ کیا گیا سلطان نے سو ممار مصر سے روانہ کیے سلطان کے حکم سے جس گمبد کو نقصان پہنچا مکمل اسے ہٹا دیا گیا اس کی جگہ آٹھ سو بانمہ حجری کو ایک نیا گمبد بنایا گیا جو صدیوں تک قائم رہا انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم گمبد خضرہ پر رنگوں کی تاریخ کی بارے میں آپ کو بتائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ